ہلو دوستوں آج ہم آپ کے لئے لے گیا ہیں اپنی فیوریٹ سبزی مٹر پنیر کی جو بہت ہی بڑھیا بن کر تیار ہوتی ہے ایک دم ڈھاب آئی سٹائل اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لئے کڑاہی میں تھوڑا سا تیل گرم کریں اب ہم اس میں پنیر کو ڈال کر اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے پنیر کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ لبھک دھائیسو گرام پنیر ہے اور اسے ہمیں پلٹتے ہوئے ہلکا گلابی ہونے تک فرائی کر لینا ہے اور جو پنیر فرائی ہوتے جائے انہیں نکال لینا ہے اور بچے ہوئی جتنے بھی پنیر ہے انہیں بھی ہمیں فرائی کر لینا ہے اب جس میں ہم نے پنیر فرائی کیا تھا اسی تیل میں ہمیں آدھا چمچ جیرہ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ایک سے دو تیج پتہ اور اسے اچھے سے ملا دینا ہے اب ہم اس میں دو پیاش ڈال دیتے ہیں یہاں پر میں نے پیاش کو دردرہ پیسا ہوا ہے اس کو میں نے مکسجار میں پیسا ہوا ہے آن آف کر کے میں نے پیسا ہے اور اسے بھی ہمیں اچھے سے ملا کر براؤن ہونے تک بھون لینا ہے پیاش جب ہلکا سا بھون جائے تب ہم اس میں ادھا چلیسون کا پیسٹ ایک چمچ ڈال دیتے ہیں اور اسے بھی ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ دھنیا پاودر ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایک چمچ لال مش پاودر ایک چمچ حلدی پاودر ایک چمچ جیرہ پاودر اور ساتھ میں ایک چمچ گرم مسالہ اسے ہمیں ملا دینا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ہمیں اوائل سپیٹ ہونے تاکھ اچھے سے بھون لینا ہے مسالوں کو تو مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیماتر کا پیس ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو بڑے کی دگاہ پر دو ٹیماتر بھی استعمال کر سکتے ہیں پر کوشش کریں اس میں کھٹے ٹیماتروں کا استعمال نہ کریں اور اسے بھی ہمیں اوائل سپیٹ ہونے تک اچھے سے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ کسوری میتھی ڈال دیتے ہیں تو مسالوں کے ساتھ کسوری میتھی کو بھوننے میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ مسک کسوری میتھی پہلے ہی استعمال کریں اور ساتھ میں چار چمچ ملائی ڈال دیں تو یہاں میں نے فریش ملائی ڈالا ہے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کسوری میتھی اور ملائی کو اسکپ نہ کریں اسے ضرور ڈالیں اور اسے ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اب یہاں پر میں نے ایک کپ مٹر لیے ہے تاجے مٹر ہے اسے بھی ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اور اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس سے دو منٹ کے لیے ہمیں اسے پکا لینا ہے اچھے سے جس سے مٹر ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں پانی ڈال دیتے ہیں تو آپ جیسے بھی گریوی کم یا زیادہ چاہتے ہیں اسی حساب سے اس میں پانی ڈال دیں اور اسے ہمیں اُبلنے دینا ہے اب ہم گریوی کو ڈھک کر چار سے پانچ منٹ تک پکا لیتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اسے ہمیں ایک بار اچھے سے ملا دینا ہے اب جو ہم نے پانیر کو فرائی کر کے رکھا تھا اسے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ہمیں ایک سے دو منٹ کے لیے اور یوں ہی کھلا پکنے دینا ہے اب ہم اس میں دو ہریمج ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی دھنیا پتی اور اسے ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اور اسے ایک منٹ کے لیے اور پکا لینا ہے تو ہماری بڑھیا سی سبزی بند کا تیار ہے ایک بار جرور یہ ریسپی ٹرائی کریے آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں